السلام علیکم دوستو دوستو اگر تو ہم میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کریں دو تین ڈیولمنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ڈیزلٹ ہے جو فلڈ وغیر آیا تھا اس کے ڈیزلٹ بھی سامنے آ چکے ہیں کچھ کچھ تو جو چاولوں کی فضل ہے سندھ میں جسے پیڈی چاول کہا جاتا ہے غالبا تو وہ بری طرح متاثر ہوئی گیا بتایا جا رہا ہے کہ چالیس پرسنٹ جو چاولوں کی کراپ ہے فضل ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکی ہے فلڈ کی وجہ سے اور پاکستان کی ایکسپورٹ میں بھی کمی آ چکی ہے اوورال کوئی پچیس پرسنٹ باسمتی رائز ابھی تک کم ایکسپورٹ کیے گئی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں اور اس کا ریزن صرف اور صرف فلڈ ہے اور ابھی تو باقی جو اوورال یہ اوورال ایکسپورٹ ہے آٹھ ماہ کی جو آٹھ ماہ اس بار ہم نے کیے ایکسپورٹ فروری تک غالبن اور جو پچھلے سال کے آٹھ ماہ تھے تو اس میں یہ پچیس پرسنٹ ڈکلائن ہے تو ریزن صرف ایک ہی ہے کہ جو فضل ہے بری طرح متاثر ہوئی ہے پیڈی چاولوں کی بھی ہوئی ہے اور جو باسمتی رائز ہے اس کے اوپر بھی حثر پڑا ہے تو بس یہ ہی ہے کہ جب کوئی پاکستان نے مطلب اگر ڈیم وغیرہ بنائے ہوتے اس کے علاوہ بارچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سسٹم بنائے ہوتے کہ جو بارچے وغیرہ ہا جاتی ہیں تو اس کا پانی جائے گا کدھر تو ان ساری چیزوں کا انتظام کر کے رکھا ہوتا تو شاید پاکستان کا نقصان کم سے کم رہتا تو اب بھی کیوں کہ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ دن دن مطلب دو چار ماہ میں ہو جائے تو اب بھی پاکستان اگر کام شروع کرے گا تو ٹائم بول لگ جائے گا یہ سارا کچھ سیٹ کرتے ہوئے تو دعائی کی جا سکتی ہے خیرہ پازیٹی ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں دوستو پاکستان کچھ پٹولیوم پروڈکٹ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے آج اس کا بھی ڈیٹا آپ سے شیئر کرتا ہوں کوئی ایک سالیڈ فیول نام کی ایکسپورٹ تو پاکستان نے اس سال پہلی بار کی ہے پانچ ہزار ڈالر کی تو یہ پچھلے بار نیل تھا مطلب کوئی ایکسپورٹ نہیں تھی تو یہ پہلی بار کی گئی ہے لیکن ٹوٹل جو پٹولیوم پروڈکٹ ہے یہ پاکستان دو کروڈ چھتر لاکھ ستتر ہزار ڈالر کی ایکسپورٹ کی پاکستان نے اس سال اگر پچھلے سال کے مقابلے میں دیکھا جائے یہ کچھ 26% انکریز ہام نے آیا پاکستان کی پٹولیوم پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کو لے کر دیکھا جائے پچھلے سال دو کروڈ اٹھارہ لاکھ چرانوے ہزار ڈالر تھی خیر اب دوستو مین ڈیولمنٹ کی طرف آ جاتا ہوں یہ ویسی چھوٹی چھوٹی معلومات آپ سے شیئر کی دوستو افغانستان کو اب پاکستان کے ایکسپورٹ پڑھ گیا اور یہ کافی اچھی ایکسپورٹ ہو چکی ہے پاکستان کی اور اگر پاکستان مزید تھوڑی سی میند کرے تو یہ اربو ڈالر میں بھی جائے گی ایکسپورٹ پاکستان کی اب پاکستان کیونکہ جو چیزیں ہیں جیسا کہ کول ہے وہ افغانستان سے لیتا ہے اور بری مقدار میں لیتا ہے تو پاکستان کی ظاہر سی بات ہے انپورٹ بھی اچھی خاصی ہے وہ بھی کم نہیں ہے تو اوورال جو ایکسپورٹ ہے اس میں 32% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پہلے آٹھ ماہ میں جولائی سے لے کر فروری تک تو یہ 668 ملین ڈالر کی پاکستان نے افغانستان کو ایکسپورٹ کی ہے اب پچھلے سال یہ 500 ملین ڈالر کی تھی تو 32% کا انکریز سامنے آ چکا ہے جو ٹوٹل ٹریڈ ہے یہ ایک شریعہ 33 ارب ڈالر کے اوپر آ چکی ہے اور پچھلی بار یہ ایک شریعہ 04 ارب ڈالر تھی تو ٹوٹل ٹریڈ میں بھی کوئی 28% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اب دوستو کیونکہ پاکستان ایمپورٹ بھی کرتا ہے اور جو ایمپورٹ ہے ہماری یہ 675 ملین ڈالر کے اوپر آ چکی ہے جبکہ پچھلی بار یہ 544 ملین ڈالر تھی یعنی اگر دیکھا جائے تو جو ہماری ایمپورٹ ہے یہ کوئی 7-8 ملین ڈالر زائد ہے اور اس کا ریزن یہی ہے کہ پاکستان وہاں سے جو کوئلہ وغیرہ وہ لیتا ہے بڑی مقدار میں باقی پاکستان کی جو پروڈکٹ ڈائیورسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے کہ پاکستان بہت ساری آئیٹم جو افغانستان ہے اسے ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس میں اضافہ جاری ہے امید ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو 7-8 ملین ڈالر ابھی کم ہے تو وہ بھی بڑھ جائے گی اور ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوا کرے گی ایمپورٹ کم ہوا کرے گی اور اس میں اچھا کاسا انکریز سامنے آئے گا جیسا کہ پاکستان ٹریکٹر بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس میں 808% اضافہ ریکارٹ کیا گیا ہے پہلے یہ کوئی 8 لاکھ ڈالر کی پاکستان نے کیے تھے اس بار پاکستان نے 73 لاکھ ڈالر کے کر دیئے ہیں آٹھ ماہ کے دران تو بہت زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ رہی گیا ہے جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی گیا ہے دوسری طرف موٹر سائیکل کا ڈیٹا جیسے میں نے کل پرسوں بھی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا تو یہ کوئی 7 لاکھ 90 ہزار ڈالر کی پاکستان نے پچھلے سال آٹھ ماہ میں جو موٹر سائیکلیں ہیں یہ ایکسپورٹ کیے تھی لیکن اس بار یہ 54 لاکھ 90 ہزار یعنی 55 لاکھ ڈالر کے جو موٹر سائیکلیں ہیں یہ ایکسپورٹ کر دی ہیں افغانستان کو فارماسیوٹیکل پروڈکٹ بھی جاری ہیں اور اس میں 214 پرسن انکریز سامنے آیا ہے اس بار کوئی کہہ لیں آپ کے 89 ملین ٹھیک ہے نا 89 ملین مطلب کوئی 8 کروڑ 90 لاکھ ڈالر پاکستان نے کمائی ہیں فارماسیوٹیکل سے جبکہ پچھلی بار یہ صرف 2 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک تھے تو پاکستان کی جو فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ ہے اس میں بھی اچھا خاصا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ربر بھی پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اس میں 165 پرسن اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پچھلی بار 3 ملین ڈالر تھی ایکسپورٹ ربر کی 2021 میں اور اس بار ابھی تک 8 ملین ڈالر کوئی 80 لاکھ ڈالر کے ایکسپورٹ ہو چکی ہے اسی طرح دوستو پلاسٹک پروڈکٹ میں 81 پرسن اضافہ فوڈ پریپریٹری آئٹمز میں 99 پرسن اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تو یہ سارے جو اضافی ہیں یہ بڑے اچھے جا رہی ہیں اسی طرح سیمٹ بھی پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے اور سیمٹ تو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ریکارڈ نہیں کیا گیا پچھلی بار یہ 25 یا 6 ملین ڈالر کا سیمٹ پاکستان ایکسپورٹ کیا تھا یعنی کوئی 2 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا اور اس بار 3 کروڑ ڈالر سے زائد کا کیا اسی طرح پاکستان کی الیکٹریکل پروڈکٹ بھی جاتی ہیں الومینیم پروڈکٹ بھی جاتی ہیں مزید فروٹ ویڈیٹیبل ملک اکریم جو باقی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آئیڈن سچیل تو یہ سارا کچھ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے افغانستان کو تو ایکسپورٹ پاکستان کی بڑی ہے اب افغانستان کی ڈیمانڈ میں جیسے جیسے ادافہ ہوگا تو وہ پاکستان سے ہی زیادہ چیزیں لیں گے اور اس کا ڈیزن یہ ہے کہ پاکستان سے سستا انہیں کوئی اور ملک پڑی نہیں سکتا پاکستان سے تو آدھے سے زیادہ چیزیں تو ویسی سمگل کر کے لے جاتی ہیں تو ٹیکس ٹروکس پڑتا ہی نہیں ہے تو باقی چیزیں جو کسٹم کے دلیے جاتی ہیں وہ بھی کافی سستی رہتی ہیں پاکستان سے اگر وہ لیتی ہیں تو یہ اوورال ڈیٹا تھا سامنے آئے تھا میں نے آپ سے شیئر کیا آپ لادنی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں متقلیت نہیں تھا اللہ حافظ